پاکستان میں گائنی کی سرویسز کے یہ حالات ہیں کہ جو گائنکالوجسٹ ہیں بیچاریاں وہ ایف سی پی ایس اتنے سارے ہو چکے ہیں اور مزید آ رہی ہیں لیکن ان کی ٹوٹل سپیشیلٹی کو گاؤں پنڈوں دہاتوں میں دائیاں مائیاں ڈومینٹ کر کے بیٹھی ہیں ریزن بینگ ہیلتھ کارڈ آیا پھر لوگوں میں تھوڑی سی اویرنیس قدرے آ گئی لیکن اس کے باوجود لوگ باز نہیں آئے لوگ اپنی گھر میں بہو بیٹی بہن بیوی پہ خاص طور پہ پیسہ خرجتے موت پڑتی ہے پیسہ نہیں لگائیں گے گھر میں دائی لے آئیں گے بچہ ہو جائے بیوی مرتی ہے مر جائے اس ٹرینڈ کی وجہ سے کچھ جو کیر کرتے ہیں بہت زیادہ کیر کرتے ہیں اس ٹرینڈ کی وجہ سے اتنی زیادہ مورٹیلٹی ہے پاکستان میں کہ الفاظ میں بیان کرنا نہ ممکن ہے اور برے حالات ہیں انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے اوورال بیلوں گاڑیوں پہ ڈال کے بعد میں بیچاریوں کو لایا جاتا ہے اسپطالوں میں اور پھر وہ نہیں بچتی پوسپارٹم ہیمریج ہو گیا کوئی اور مسئلے ہو گئے کیسی سرویسیز ہیں گائنی کی پیریفری میں آپ کی ابزرویشن بڑی اچھی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کسی بھی چیز کا کہ کیا کرنا ہے اور کہاں لے کے جانا ہے بس پیگنینسی ہو جائے اور اس کے بعد دیلیوری ہو جائے پچائے دائی کرے یا جو بھی کرے اور پیشنٹ مرتا مر جائے ابھی کل کی بھی اسٹری ہے میں سیول ہاسپٹل میں ڈیوٹی پہ تھی تو پیشنٹ کی ایچ بی تھی چار ان کو ہم نے ریسکیو وہی کل ارینج کر کے دیا ہے پیشنٹ کو ریسکیو پہ بٹھایا ہے ڈلیوری ہو رہی ہے پیشنٹ کی بلڈ گروپ نیگیٹیو ہے ارینج نہیں کرنا یہاں پہ رکھ کے مار دیں ہم کنسینٹ سائن کر دیں گے ٹھیک ہے ریٹن کنسینٹ دے رہے ہیں کہ پیشنٹ مر جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے ڈیٹ بارڈی لے جائیں گے ہم نے لے کے نہیں کہیں جانا ہے مطلب اس قدر ان کی آویرنس کی کمی ہے نا کہ مطلب ہمارے اوپر بچے بھی پیدا کرنے ہیں کہ وہی کہ پھر اسلام کو لے آنا ہے بیچ میں کہ بھی اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کریں تو اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی وائف کا بھی خیار رکھیں اس کی ہیلتھ کا بھی خیار رکھیں جو بچے دنیا میں آ رہے ہیں ان کی بھی ہیلتھ کا خیار رکھیں اور ہر کسی کو جو ریکوائیڈ چیزیں ہیں زمانے کے لحاظے وہ ساری دی جائیں نہ کہ یہ کہ آپ وہی انیس میں صدی میں پھرتے رہیں کہ پرانے زمانے میں وہی چیزیں پوری ہو رہی ہیں ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا اور ایسے ہی ڈیلیوریاں ہوتی تھیں اور ایسے ہی سب کچھ ہوتا تھا نہ ہی انٹینیٹل کیئر لیتے ہیں انٹینیٹل کیئر نہیں لیں گے انٹینیٹل بتا دیں کیا ہے بالکل انٹینیٹل کیئر یہی ہے کہ آپ اگر آ رہی ہیں پریگننسی اگر اول تو پریگننسی سے پہلے ہی آپ کی کانسلنگ ہو آپ کی ایچ بی پوری ہو تو آپ کنسیب کرو حمل کرو آپ کی بلڈ شگر لیور ٹھیک ہو کوئی آپ کو بیماری ایسی ویسی نہ ہو تب آپ حمل کریں حمل ہو گیا ہے اگر پہلے کوئی بیماری ڈیاغنوز نہیں ہوئی ایچ بی آپ کی پوری ہے تو پریگننسی کے شروع سے لے کے اینڈ تک ایک مسئلنگ ڈاکٹر کے ساتھ اٹیچ رہیں اپنے پروفائل چیک کرائیں اپنے بی پی چیک کرائیں بلڈ شگر چیک کرائیں ایچ بی کی کمی کی وجوہات پتا کروائیں کہ کیا ہیں اس کے اکورڈنگ اپنے علاج کرائیں نہ کہ گھر بیٹھ کے اپنی حساب سے علاج لے کے چلتے رہیں اور ایڈ ڈی اینڈ جب پیشنٹ بلکل مرنے کے قریب ہوتی ہیں اور پھر لے کے ہسپتالوں میں لینڈ کرتے ہیں وہ بھی جیسے آپ نے بتایا جسنا کی حالات میں آتے ہیں پو سپارٹم ہیمریج بڑا کامن ہے کمپلیکیشنز بریت چائلڈ اندر بچے نے کروٹ لی ہوتی ہے جتنی عذیت میں ان خواتین کی ڈیتھ ہوتی ہے موت ہوتی ہے سوچ بھی نہیں سکتے بعد میں بچے رول جاتے ہیں خاندان کے خاندان عورتی عورت کی دشمن ہے ساس کیئر نہیں کر رہی ہوتی نندے کیئر نہیں کر رہی ہوتی اور پرگنسی میں تو خاتون کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ وہی بات کر رہی تھی کہ بیچ میں ہم لوگ پھر نہ ایسے لوجک دینے شروع کر دیتے ہیں جو قدامت پسندی پر محیط ہیں تو میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ خدارہ اپنی عورتوں کا خیال رکھیں دیورنگ میٹرنیٹی ایون بڑے پڑے لکھے گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کا دیورنگ پرگننسی صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا اگر آپ ایسا کریں گے پھر بیٹے کی خواہش پھر اور بڑے مسئلے پھر سوشل دباؤ پریشانی چار بیٹیاں ہو گئیں بیچاری مطلب اس کو بتاتے ہیں بچہ ہوا ہے اسے پتہ لگتا ہے بیٹی ہے وہ ڈپریشن سے ہی مر جاتی اس کے بعد اس کا جو چھلے کا فیز ہے یا باقی سب ہے وہ سائیکوسی سے باہر میں آتی اتنا ظلمات کریں مطلب this is something جو کہ ہمارے ہاں بالکل میٹرنل ہیلتھ کیر پر کوئی توجہ نہیں ہے اور ہماری سوسائٹی نے بھی ان خواتین کی ذہنی اور جسمانی مطلب we take them as an object ہم وہ لیتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کوئی انسان ہے ہاں ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ تو وہی بھینسیں گئے وہ ہیں بیڑ بکری ہیں this is disastrous جی بلکل آپ نے یہ کہا ہے کہ فیمل کو خود بھی اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے آپ کو اول تو یہی والی بات کہ بچے کتنے کرنے ہیں یہ فیمل کا اپنا ڈیسین ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو کیئر کونسی چاہیے کیسے چاہیے اگر آپ خود اپنا اپنے آپ کو سمجھیں گی اور پھر اگلے اگلے کو اس بات کے لیے اگری بھی کریں گے یہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہے جیسی کی رو رہی ہے اسی کے مطابق چلتے رہیں الٹر ساؤنڈ نہیں کرائے ٹیسٹ نہیں کرائے اس کے مطابق علاج نہیں لیا گیا تو خیر ہے ایسی چلتا رہے گا کچھ نہیں ہوتا بچہ پیدا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا کسی دن ایسی آپ کی جان بھی چلی جائے گی اپنی جان کی حفاظت کریں نہ کہ سوسائٹی کے نورنز کی حفاظت کریں ٹھیک ہے تو ڈاکٹر فریہ اس اتوار کیمپ لگائیں گی ایڈوانس میدہ جگر ٹاور ملتان میں اس کے ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور جن بھی خواتین کو فری میٹرنل کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے شی ویل ہیلپ یو تینکیو بیری مچ